نبی ہیں ان کو یہ مقام حاصل تھا کہ برائے راست اللہ سے کلام کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ میں تیرا نبی ہوں مجھ پر تیرا بہت انہام و اکرام ہے بڑا مقام دیا بڑا مرتبہ دیا کیا اس موجودہ دور میں کوئی ایسا شخص ہے جس کو جنت میں ایسا ہی محل تو عطا کرے گا جیسا محل مجھے ملے گا یقینا میں تیرا نبی ہوں دنیا میں مجھ پر کرم ہے تو آخرت میں بھی میرا مقام بلند ہوگا تو کرم فرمائے گا میرا جو محل اور پیلس ہوگا وہ انفرادی احسیت کا حامل ہوگا تو کیا ایسا کوئی شخص ہے جس کو جنت میں ایسا مقام ملے ایسا محل ملے جیسا تو مجھے عطا فرمائے گا تو اللہ نے ارشاد فرمایا ہاں موسیٰ ایک شخص ہے کون نام بتایا علامات بتائیں جگہ بتائیں موسیٰ علیہ السلام اس شخص کی ملاقات کے لیے گھر سے نکل پڑے چلتے چلتے جب اس مقام پر پہنچے ایک شخص کو دیکھا جو تاجر تھا تجارت کر رہا تھا علیہ دیکھا علامات دیکھیں تو سمجھ گئے کہ یہی شخص ہے تجارت اتاجر و صدوق مان نبیین و صدقین اوکم آکال علیہ السلام جو دیانتداری اور امانتداری سے تجارت کرتا ہے اس کا مقام قیامت میں کیا ہوگا اس کو نبیوں صدقوں اور شہیدوں کی معیت نصیب ہوگی نبیوں کا مقام بہت بڑا ہے اور پھر صدقین اور شہاداں جنہوں نے اپنی جانے قربان کی لیکن شرط یہ ہے کہ صداقت امانت اور دیانتداری کے ساتھ تجارت کرے تو وہ تاجر تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے ابزرب کرنے لگے دیکھنے لگے کہ اس کا کون سا ایسا عمل ہے جس عمل کی وجہ سے یہ جنت میں میرے جیسا محل پائے گا دن گزارا دیکھتے رہے لیکن سب آرڈنری ایکشنز تھے کوئی نرالہ کام نہیں تھا عجیب کہ جس سے وہ سمجھ سکیں کہ یہ سبب ہے شام کو جب وہ دکان بند کرنے لگا تو موسیٰ علیہ السلام قریب چلے گئے فرمایا بھائی میں مسافر ہوں رات گزارنے کے لیے جگہ چاہیے اس نے کہا حضور بڑی خوشی کی بات ہے آپ جیسے بزرگ شخصیت نورانی چہرہ عظمتوں والے میرے میمان بنے تو میرے لیے اس سے بڑھ کے اور کیا شرف آسل ہو سکتا ہے آئیے تشریف لائیے ساتھ لے گیا چل پڑے گھر پہنچے کمرے میں بٹھایا اجازت لینے لگا وہ تاجر موسیٰ علیہ السلام سے کہ میں تھوڑی دیر بعد حاضر ہوتا ہوں پھر ہم شام کا کھانا مل کے کھائیں گے بھائی کہاں جا رہے ہو پورا دن کام کرتے رہے تھکے ماندے ہو اس وقت کون سا اتنا ضروری اور آہم کام ہے جا رہے ہو جی میری ماں ہے بہت بوڑی ہے کمزور ہے چار پائی پہ لیٹی ہے خود کھا بھی نہیں سکتی تو میرا معمول ہے کہ ہر روز شام کو جب گھر آتا ہوں تو اپنے بیوی بچوں سے کے ساتھ بیٹھنے کے بجائے میں ماں کے پاس چلتا ہوں اور کھانا سوٹیبل تیار کر کے مناسب ان کو کھلاتا ہوں اور اس کے بعد پھر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آ کے بیٹھ کے کھاتا ہوں تو میں امی جا ان کے پاس جا رہا ہوں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھوڑیہ امی جائیں اگر آپ کی والدہ ہے تو میری بھی والدہ کی جگہ ہے اگر آپ اجازت دیں آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں بھی بیمار پورسی کے لیے جانا چاہتا ہوں دیکھنے کے لیے جانا چاہتا ہوں زیارت کروں جی تشریف لائیے آپ آئیں گے تو دعا کریں گے تو برکت ہوگی چل پڑے گئے کمرے میں داخل ہوئے ایک خاتون بھوڑی بہت کمزور حرکت بھی آسانی سے نہیں کر پاتی لیٹی ہوئی ہے بیٹے نے سلام کیا دعائیں لیں اپنے ہاتھ سے کھانا تیار کیا دانت نہیں تھے بھوڑیہ کے کھلایا جب وہ سیر ہو گئی تو لرزتے ہوئے ہاتھ اس بھوڑیہ نے رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے اٹھائے عرض کرنے لگی یا اللہ یہ میرا بیٹا بڑا فرما بردار ہے پورا دن کام کرتا ہے تھکا ماندہ آتا ہے اپنی پرواہ نہیں کرتا سب سے پہلے میرے پاس آتا ہے میری خدمت کرتا ہے مولا میں اسے راضی ہوں اس آجز ماں کی دعا نبی آخر الزمان کے صدقے اس میرے بیٹے کے حق میں قبول فرما مولا جب قیامت کو فیصلے ہوں گے جنتی جنت میں جائیں گے تیرے پیغمبر کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کو جنت میں جو محل ملے گا میرے اس بیٹے کو بھی ایسا محل عطا کرنا موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے یہ معاملہ ہے تو آپ لوگ بھی جنت میں جانا چاہتے ہیں آسان طریقہ ہے ماں باپ کی رضا اگر ماں راضی ہے باپ راضی ہیں تو رب راضی ہے اور سب کچھ رب کے قبضہ و قدرت میں ہے پھر جنت تمہاری ہے اور اگر ماں ناراض ہے تو دنیا میں بھی ذلت ہوگی اور وہاں جو ہوگا اللہ محفوظ فرمائے کلو ذنوب یوخر الہ یوم القیامہ ہر گناہ کی سزا اگر اللہ چاہے تو قیامت تک مؤخر کر دے دنیا میں بچت ہو جائے اللہ حقوق الوالدین مگر والدین کی نافرمانی ایک ایسا گناہ ہے جو اس کا ارتکاب کرتا ہے اس کی سزا دنیا میں ہی اس کو مل کے رہتی ہے اب دیکھیں آپ آس پاس جو والدین کے نافرمان ہیں دنیا میں بھی زلیل ہوتے ہیں مشکل وقت گزرتا ہے اور آخرت میں جو عذاب ہے اللہ بچائے ہمارے استاد ہیں مولانا عبد المالک صاحب آج کل انگلینڈ ہوتے ہیں جب میں حدیث کی کتاب پڑھ رہا تھا تو اس موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک بات بتائی شاید میں نے پہلے بھی کہیں ذکر کی تھی لیکن سبق کے لیے انہوں نے کہا کہ صبح کی نماز کے بعد مسجد میں میں وظیفہ کر رہا تھا باہر مسجد کے قریب کچھ اور کی آواز آئی میں نے دروازے سے جھانک کے دیکھا تو کچھ لوگ اکٹھے تھے اور وہاں کچھ جیسے کہ لڑائی جگڑا ہو رہا ہے کہتے ہیں میں وہاں قریب گیا دیکھا کہ ایک آدمی جوان ہے طاقتور اور دوسری طرف ایک بوڑا ہے بہت کمزور ہے وہ آپس میں آگیومنٹ کر رہے ہیں ان کی گفتگو ہو رہی ہے اور دونوں ایک دوسرے پر غصے میں ہیں اس دوران وہ جوان جو طاقتور تھا اس نے اس بوڑے کمزور انسان کو اٹھایا زور سے زمین پر دے مارا اور سینے پر بیٹھ گیا اور پٹائی کرنے لگا آس پاس جو لوگ تھے انہوں نے آگے بڑھ کے اس نوجوان کو سینے سے بوڑے کے سینے سے اٹھاتے ہوئے کہا بے حیاب بے شرم بے غیرت تمہیں شرم نہیں آتی اپنے باپ کے ساتھ یہ ضرور کر رہے ہو اس دوران لرستی ہوئی آواز میں وہ بوڑا کہنے لگا میرے بیٹے کو ملامت نہ کرو اس کا ذمہ دار میں خود ہوں حاضرین حیران ہوئے کہ بیٹا ہے باپ کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے اور باپ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو ملامت نہ کرو میں اس کا مجھے ذمہ دار ہوں کہا بابا بات کیا ہے کہنے لگا سنو ایک وقت تھا میں جوان تھا طاقت تھی بازووں میں اور میرا باپ بوڑا تھا بہت کمزور تھا آپس میں ایک معاملہ ہوا اور اسی طرح میں نے غصے میں باپ کو اٹھا کے زمین پر دے مارا اور باپ کے ساتھ یہی سلوک کیا تھا آج جو میں اپنے بیٹے سے ریسیو کر رہا ہوں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے کل ذنوب یوکھر الہ یوم القیامہ الہ حقوق الوالدین ہر گناہ کی سزا اللہ چاہے تو قیامت تک دیلے کر دے لیکن والدین کی نافرمانی ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کی سزا دنیا میں ہی مل کے رہتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا رجلن الان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فستاذنا للجہاد بارگاہ مصطفی میں ایک شخص آیا عرض کرنے لگا حضور میں جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اخیون والدہ کیا تیرے والدین زندہ ہیں کہنے لگا جی ہاں زندہ ہیں اللہ کا کرم ہے فرمایا فجاہد فیہما جا ان کی خدمت کر ان کی خدمت کرتے ہوئے زندگی پوری کر لے ان کی خدمت میں گھر کے اندر تجھے جہاد کا ثواب ملے جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر اگر غور کریں تو اللہ کے حق کے بعد والدین کا حق قرآن میں حدیثوں میں ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ اللہ تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّا تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ عبادت اس کی کی جائے اس کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے عبادت نماز یہ اللہ کا حق ہے اور اللہ کے حق کے بعد اسی آیت میں واضح طور پر فرمایا والدین کا ذکر ہے وَقَضَى رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِخْسَانَا والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اَيُّ الْعَامَالَ اَحَبُّ اِلَى اللَّهِ یا رسول اللہ فرمائیے عامال میں اچھا عمل کون سا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اَسْصَلَاتُ عَلَى وَقْتِهَا نماز اپنے وقت پر پڑو اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ عمل ہے نماز اللہ کا حق ہے اور اللہ کی حق کے بعد پھر اس نے کہا ثُمَّا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بِرُّ الْوَالِدَيْن والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا قرآن کی آیت نے رب کی حق کے بعد والدین کا حق اور پھر نبی کریم علیہ السلام کی عدیث مبارکہ میں بھی رب کے حق کے بعد والدین رب اللہ ہمارا خالق ہے مالک ہے اس نے ہمیں پیدا کیا سب سے زیادہ اس کا حق ہے لیکن اس دنیا میں آنے کا سبب ہمارے والدین ہوئے اس لیے والدین کا حق بہت زیادہ ہے اب جن کا انتظار تھا وہ تشریف لا چکے ہیں اب میں آپ کو زیادہ بور نہیں کروں گا جو حدیث کے لفظ پڑے تھے اس کا ترجمہ کر کے آپ سے اجازت لوں گا حضرت خزیفہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کس سے اجازت لی کہاں جانے کی اور انہوں نے ساتھ کہا کہ نبی کے پیچھے نماز پڑھوں گا دوسری بات یہ کہ میں نبی کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ میرے لیے بھی اور میری امی جان کے لیے بخشش کی دعا فرمائیں صحابی یہ جانتے تھے اللہ کا حکم ہے نحن اقرب علی من حبل الورید اللہ فرماتا ہے میں شارق سے بھی زیادہ قریب ہوں سنتا ہوں لیکن دعا کی قبولیت کے لیے بارگاہ مصطفیٰ میں جاتے ہیں گھر میں دعا کرتے تو اللہ قریب نہیں نہیں سنتا لیکن ان کو پتا تھا کہ دعا اللہ تو سنتا ہے لیکن جب نبی کا وسیلہ ہوگا نبی میری شفاعت کریں گے تو نبی کے وسیلے سے میری دعا ضرور قبول ہوگی تو قیامت تک آنے والوں کے لیے ایک وسیلے کا سبق صحابی نے برائے راست حدیث میں دیا اور جب توجہ کریں نماز پڑی وقت گزرا نبی کریم مصروف ہوئے عشاء کی نماز بھی ہوگئی دوسری نماز بھی پڑھ دی عشاء کی نماز کے بعد جب نکلنے لگے تو حزیفہ نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے چل پڑے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من حاضر ابھی بات نہیں ہوئی جس مقصد کے لیے وہ آئے تھے مقصد کا اظہار نہیں ہوا کس مقصد کے لیے آئے تھے کہ میرے لیے دعا کریں اور میری والدہ کی مغفرت کے لیے دعا فرمائیں اس لیے آئیت بارگاہ مصطفیٰ میں ابھی بات نہیں ہوئی تھی بات کا موقع نہیں ملا تھا اپنے معافظ ضمیر کا اظہار بارگاہ مصطفیٰ میں الفاظ کی صورت میں انہیں نے نہیں کیا تھا جب نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا من حاضر آگے چل رہے تھے آگے دیکھ رہے تھے فرمایا من حاضر یہ کون ہے میرے پیچھے اب انتظار نہیں فرمایا چاہتے یہ کہ حضیفہ کا انتظار کرتے حضیفہ کہتا میں حضیفہ ہوں فرمایا من حاضر ساتھ ہی فرمایا حضیفہ پتا چلا نبی جس طرح آگے دیکھتے ہیں اس طرح پیچھے بھی نظر آتا ہے نبی کریم علیہ السلام کا فرمان یاد کیجئے صحابہ جب تم میرے پیچھے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو صفحیں درست کر لیا کرو لا یخفہ علیہ رکوکو موخشوکو موکمہ کالا علیہ السلام نہ تو تمہاری ظاہری قفیت مجھ پر قفیت پوشیدہ ہے اور نہ ہی دل کی قفیت پوشیدہ ہے تو نبی جس طرح ظاہر کو دیکھتے ہیں اس طرح باطن کو بھی دیکھتے ہیں جس طرح آگے نظر آتا ہے اس طرح نبی کو پیچھے بھی نظر آتا ہے تو فرمایا من حاضر کون ہے فرمایا حضیفہ حضیفہ تم ہو جی یا رسول اللہ اور فرمایا ماں آجا تو کہا کافی دھیر سے مسجد میں ہو اب میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہو تمہاری حاجت کیا ہے کیوں آئے ہو وجہ کیا ہے ریزن کیا ہے اب انتظار فرماتے اور وہ حاجت بیان کرتے لیکن نہیں جب فرمایا ماں حاجتوں کا حضیفہ کیا حاجت ہے ساتھی فرمایا غفر اللہ لاکا والی امی کا اللہ تیری بھی مغفرت فرمائے اور تیری والدہ کی بھی مغفرت فرمائے تو آقا علیہ السلام کی عظمت علم اور آپ کی بسارت اور جو مقام تھا جو خطیبِ پاک آزم جب بیان کیا کرتے تھے تو پوری پوری رات گزر جاتی اور لوگ سنتے رہتے تھے مٹھاس تھی میں نے صرف ان کی خوشنودی کے لیے یہ چند کلمات کہیں ہیں جو ان ہی سے سنتے محفلوں میں تھا کہ ان کی روح خوش ہو دعا ہے اللہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے مفتیِ اعظم افریقہ حضرت مولانا محمد اکبر صاحب ہزاروی کا عالمانا ناسحانا بیان نصیحت بھی تھی علمیت بھی تھی پیغام بھی تھا ان کا بہت شکریہ کہ وہ اتنی دور سے تشریف لاتے ہیں ہمارا حوصلہ بڑھاتے ہیں وفا والے ہیں اور وفا والوں کے انداز اپنے ہی ہوتے ہیں اللہ تعالی ان کو حاسدوں سے دشمنوں سے بچائے رکھے اور اس دیارے غیر میں انہوں نے جو شمہ روشن کی ہے اللہ تعالی اس کو فروزہ رکھے واقعہ آپ کو سنا رہے تھے کہ حضور جھولی میں ڈال کے پوچھ رہے ہیں کیا مانگتے ہو پہلے جھولی میں ڈال دیتے ہیں پہلے جھولی میں ڈال دیتے ہیں اس پہ ازن سوال دیتے ہیں میرے نبی کی آتا ہے بن مانگے بھی ملتی ہے مانگنے سے بھی ملتی ہے جو نہیں مانگتے خالی وہ بھی نہیں رہتے ہیں انکار کرتے ہیں ملا ان کو کہاں سے ہے اور کون ہے اور کوئی بارگاہ نہیں خود فرماتے اللہ عطا کرنے والا میں بانٹنے والا تو بانٹنے والے سے ہی لیں گے ہمارے پہلے مہمان آپ نے سنے دوسرے مہمان پہلی مرتبہ کراچی آئے ہیں اور ابتداء ان کی گلزار حبیب سے ہو رہی ہے اس ممبر سے جہاں حضرت خطیب آزم بیٹھا کرتے تھے یہ خود خطیب ہیں اور ایک بڑے خطیب کے فرزند ہیں ان کے والد کی ایک شہرت ہے ایک محنت ہے پنجاب میں بہت زیادہ ان کو لوگ پسند کرتے تھے پھر برطانیہ میں پھر امریکہ میں دوسرے ملکوں تک اور ان کی کیسٹیں بہت سنی جاتی ہیں خطیب الاسلام تاجدار حافظ آباد حضرت مولانا سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی رحمت اللہ علیہ بڑے یار تھے دوست تھے بھائی تھے اچانک چلے